السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں آپ کو قربانی کی دعاؤں کے تعلق سے بتانا ہے کہ کونسی دعا پڑھ کر آپ جانور کو زبح کر سکتے ہیں سب سے پہلی دعا جو آپ پڑھ کر اپنے جانور کو زبح کر سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر انیس سو پینسٹھ بسم اللہ اللہ اکبر صرف اتنا پڑھ کر اگر آپ نے اپنے جانور کو زبح کر دیا تو انشاءاللہ کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پہلی دعا دوسری دعا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر ون نائن ڈبل سکس انیس سو چھانسٹھ تیسری دعا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من اور من کے بعد جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تو قبول کر لے فلا کی طرف سے یعنی جس کا بھی آپ نام لے رہے ہیں تو یہ تیسری دعا چوتھی دعا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من اور من کہنے کے بعد آپ اس شخص کا نام لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے اور اے اللہ تو فلا کی طرف سے قبول کر لے مستخرج ابو عوانہ کی حدیث حدیث نمبر ڈبل سیوین نائن ایٹ اور ایک پانچویں دعا جو لمبی سی ہے جو مسند احمد کے اندر موجود ہے حدیث نمبر ون فائے زیرو ڈبل ٹو پندرہ ہزار بائیس نمبر کی حدیث انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركین ان صلات ونسک ومحیای وممات للہ رب العالمین لا شريک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من یہ دعا جو لمبی سی ہے جس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں یہ پڑھ کر آپ اپنے جانور کو زبح کر سکتے ہیں تو یہ پانچ قسم کی دعائیں ان میں سے جس بھی دعا کو آپ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے جانور کو زبح کر دیں انشاءاللہ کافی ہوگا تمام دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک دعا آپ پڑھیں گے چاہے آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر یا کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم من کا ولک یا کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من اور من کے بعد اس شخص کا نام لیں یا آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا وَلَاكَ اللہم مَ تَقَبَّل مِن اور اس کے بعد اس شخص کا نام لے یا یہ لمبی سی دعا پڑھیں اور آخیر میں کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم مَ مِن وَلَاكَ اللہم مَ تَقَبَّل مِن اور اس کے بعد اس شخص کا نام لے تو ان میں سے کسی بھی دعا کو آپ پڑھ کر جانور کو زبح کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں آپ کی قربانی قبول ہوگی رب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی